بھائی میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا اس طرح آپ نے جواب نہیں دیا پلیز بھائی اس بار میرا سوال پلیز پک کیجئے میں نماز اور قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہوں میرا سوال ہے پشاپ کرنے کے بعد جیسے ہی کھڑا ہوتا ہوں دو تین پشاپ کے قطرے نکلتے ہیں مجھے بار بار انڈر ویر میں ٹیشو پیپر رکھنا ہوتا ہے میں یہ سب سے پریشان ہو گیا ہوں اس لیے میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں اگر ایسا ہو کیا میں صرف کپڑے چینج کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں یا وہ جگہ دھونا ہوگا پھر کپڑے چینج کرنا ہے پلیز بتائیں جن لوگوں کو پشاپ کے قطروں کی شکایت ہے کہ وہ پشاپ کرنے کے بعد جب وہ اٹھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد پشاپ کے قطرے آ جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ انڈر ویر میں ٹیشو رکھیں ٹھیک ہے نا اور جب وہ قطرے نکلیں گے تو وہ ٹیشو میں لگ جائیں گے کپڑوں سے نہیں لگیں گے پھر آپ جب نماز پڑھنے جائے تو وہ ٹیشو کو نکال کے پھیک دیں اور صاحب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کپڑے چینج کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی ٹیشو نہ رکھے تو جو انڈر ویر آپ اندر پہنے ہوئے ہیں اس میں پشاپ کے قطرے لگ جائیں گے تو آپ انڈر ویر چینج کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں یا آپ جو بھی کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور آپ نے ٹیشو نہیں رکھا ہے تو آپ نماز پڑھنے کے کپڑے الگ بنا لیں آپ اپنا لوبر پجاما یا پینٹ نماز پڑھنے کے الگ بنا لیں اب جو پشاپ کے قطرے استنجا کرنے کے بعد نکلیں گے تو وہ جو آپ کپڑے پہنے ہوئے اس میں لگیں گے اور نماز کے ٹائم کے لیے آپ نے الگ ڈریس بنائی ہوئی ہے تو بس وہ کپڑا پینٹ پجاما یا لوبر وغیرہ چینج کرنے کے بعد آپ نماز پڑھنے جا سکتے ہیں نو پرابلم نہانے کی غسل کرنے کی کپڑے دونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے اب ظاہر آدمی کب تک چینج کرے گا کوئی باہر دکان پر بیٹھا ہوتا ہے کوئی جوب کے لیے جاتا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہی جن لوگوں کو پشاپ کے قطروں کی شکایت ہے پہلے تو یہ استنجا کرنے کے بعد آپ تھوڑی دیر بیٹھے رہیں ہے نا اور پیر پر زور دے کر پشاپ کے قطرے نکلنے کی کوشش کریں اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں اور انڈر ویئر میں پشاپ نکلنے کی جگہ پر آپ ٹیشو رکھ لیں اب تھوڑی دیر کے بعد جب یہ پشاپ کے قطرے نکلیں گے تو یہ پشاپ کے قطرے ٹیشو میں لگ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو پھر کچھ بھی ضرورت نہیں ہے بس آپ وہ ٹیشو نکال کے پھیک دیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں نو پرابلم یا پھر یہ ہے کہ آپ الگ سے ایک ڈریس رکھیں اور جب نماز پڑھنے جائیں تو چینج کر کے جائیں یہ طریقہ ہے اس کا اور آپ بہتر ڈاکٹر سے علاج کرائیں یہ بیماری ہوتی ہے ہے نا تو اس بیماری کا علاج بھی کرانا ضروری ہے